مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف با تاریخ سترہ ربیو ثانی چودہ سو چوالیس حجری با مطابق گیارہ نومبر دو ہزار بائیس باعنوان حسد کی مذمت خطیب فضیلت الشیخ صلاح البدیر ترجمہ باعواظ عطاء اللہ بن عبد المجید تمام طریفیں اس اکیل اللہ کے لئے ہیں جس نے مخلوق میں سے جسے چاہا اس کو منتخب کر لیا اور اسے کین حسد اور خبیش چیزوں سے پاک رکھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے جس نے ہم پر اپنی بڑی بڑی نعمتوں اور عظیم لطف و کرم کی برخا پرسائی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کے ذریعے بتوں کی عبادت کو ختم کر دیا اور کفر کے نشانت کو مٹا دیا دائمی اور ہمیشہ ہمیش بہت چیدہ درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور تمام زہابہ کرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کا تقویہ ہی سب سے بہترین کمائی ہے اور اس کی اتعاد سب سے آلہ و عرفہ چیز ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھیں اس نے کل کے لیے کیا بیجا ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ ان عامال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو مسلمانوں برے خسائل سے پاک صاف رہنا اور بلند اخلاق سے متصف ہونا باکمال افراد کا خاصہ ہے اور حسد کی بیماری بری اور محلق عادتوں میں سے ایک ہے حسد غم کی سواری استراب و پریشانی کا سبب شرو برائی اور کمینگی کی علامت ہے حسد یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھائی کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے حسد کرنے والا اپنے کردار و گفتار سے پہچانا جاتا ہے اور بساوقات انسان کا کردار اس کی گفتار سے بھی زیادہ واضح ہوتا ہے حسد کرنے والے کی تین نشانیاں ہیں جب سامنے ہوتا ہے تو چاپلوجسی کرتا ہے اوجل ہوتا ہے تو غیبت کرتا ہے اور مصیبت پر خوش ہوتا ہے حسد کرنے والا نعمتوں کے زائل اور منتقل ہونے پر خوشی و مسررت محسوس کرتا ہے وہ قضاء و قدر پر راضی نہیں ہوتا اور عطاء و بخشش پر قناعت بھی نہیں کرتا جب وہ علم میں یا اخلاق میں یا شکل و صورت میں یا مال و دولت میں یا کسی بھی امتیازی خصلت میں کسی کو اپنے سے عالی عرفہ دیکھتا ہے تو وہ اللہ کی مشیعت پر اعتراض کرتا ہے اللہ کے فضل و قرم اور اس کی تقسیم پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے نہ اللہ کے فیصلے کو مبنی ورعدر سمجھتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا مستحق سمجھتا ہے اس طرح سے وہ اللہ کی نعمتوں کا ناپسند کرتا ہے اور اس کی حکمتوں سے غافر رہتا ہے اللہ نے جسے نعمتوں سے نوازا ہے اس پر ظلم و سیاتی کی کوشش کرتا ہے اور جس پر اللہ نے احسانات کیے ہیں اس کے ساتھ مکروف ریب اور دھوکہ دہی کی کوشش کرتا ہے خبردار میرے حاسد سے کہہ دو تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے کس کی بیعد بھی کی ہے تم نے اللہ کے افعال پر اعتراض کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیعد بھی کی کیونکہ اللہ نے مجھے جو عطا کیا اس سے تم خوش نہیں ہوئے اس کے نتیجے میں میری طرف سے اللہ نے تمہیں یہ بدلا دیا کہ اس نے مجھ پر اور چیزہ نوازش کی اور تمہارے اوپر طلب نعمت کے راستے بند کر دیئے امام اسمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایک دہاتی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حاسد سے بڑھ کر مظلوم نما کوئی ظالم نہیں دیکھا وہ ہمیشہ حسن و ملال اور دائمی شکاوت و بدبختی کا شکار رہتا ہے اس کی عقل حیران رہتی ہے اور نہ ختم ہونے والی حسرت اس کا مقدر بن جاتی ہے ابو لیث سمرکندی رحمہ اللہ نے کہا حسد کیے جانے والے شخص تک کوئی تقریفوں کا ذن پہنچنے سے پہلے ہی حسد کرنے والے کو پانچ سزائیں مل جاتی ہیں پہلی سزا لا متناہی رنج و غم دوسری سزا عجر و ثواب سے خالی مصیبت تیسری سزا رسواک المصیبت رسواک المزمت چوتھی سزا رب کی نرازگی پانچویں سزا اس کے لیے توفیقِ الٰہی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں لہٰذا کسی نعمت پر کبھی حسد نہ کرو تمہارے حسد و عار کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں حسد کہا جائے حسد کے نقصانات میں سے یہ ہے اس سے عمر کم ہو جاتی ہے اور فکر و خیالات پر آگندہ ہو جاتے ہیں ابن معتز کا قول ہے حسد جسمانی بیماری ہے اور اسمعی کا قول ہے میں نے دہات میں ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جس کی بھویں اس کے آنکھوں پر لٹک رہی تھی اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی پھر بھی وہ اچھا خاصا تھا میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا میں نے حسد کو چھوڑ دیا اس لیے میرا جسم سلامت ہے مسلمانوں جس کی روح پاکیزہ اور بلند ہے وہ کسی صاحبِ نعمت کے تین اپنے دل میں کوئی حسد اور غیظ و غزب نہیں رکھتا عسار و مواسط کے پیکر مدینہ کے انسار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دیکھو جو قبائلِ عرب میں سے پڑوسیوں کی سب سے زیادہ عزت کرنے والے تھے اور جن کے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکن و جائے پناہ بنایا تھا ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے یعنی اللہ تعالی نے مہاجرین کو جو شرف و منزلت اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کے تین انسار اپنے دلوں میں حسد اور تنگی نہیں رکھتے مسلمانوں اللہ تعالی نے حسد کرنے والوں کو ڈانٹ بلائی ہے ان کے اس کرتوت کی مزمت کی ہے اور اس کی قباحت کو واضح کیا ہے ارشاد باری تعالی ہے یہ لوگوں میں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا ہے اس آیت میں لفظ عام منقطعہ ہے جس کا معنی یہ ہے بلکہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالی نے ان پر اپنے خزانوں میں سے سخاوت و فیاضی کی ہے حسد بڑے بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے حسرتوں کا سلسلہ دراز کر دیتا ہے اور راحتیں چھیل لیتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے صد افسوس ہے اس پر جس نے اپنے دل میں حسد کی آگ بڑھکائی ان کو برباد کر ڈالا اور اللہ کے ہاں فقیر حقیر مفلس اور غزب الہی کا مستحق بن کر حاضر ہوا اور شیطان تو اپنے پیروکاروں اور دوستوں سے یہی چاہتا ہے انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے مو مت پھیرو اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر فارش اور روم کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم کس طرح کے قوم ہو جاؤ گے عبدالرحمن بن عمر رضی اللہ نے کہا ہم وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کے برعکس ہوگے یا اسی طرح ہوگے تم لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروگے پھر ایک دوسرے سے حسد کروگے پھر ایک دوسرے سے مو پھیروگے پھر ایک دوسرے سے بغض رکھوگے یا ایسا ہی کچھ فرمایا پھر مسکین مہاجرین کے پاس جاؤگے پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں کی گردنوں پر مسلط کر دوگے اب آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ کشادگی ناز و نعمت اور عیش و ارام والی زندگی آپس میں مقابلہ آرائی بغض و حسد دشمنی اور ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے تگو دو کرنے کا سبب بن چکی ہے اگرچہ اس کے لیے معصوم لوگوں کو قتل کرنا پڑے اور بے گناہوں کو خون ریزی کرنا پڑے زمرہ بن ثالبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تک لوگ خیر و بلائی میں رہیں گے جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگیں گے اسے امام طبرانی نے الموجم القبیر میں روایت کیا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک اہل علم شمار نہیں ہوتا جب تک وہ علم میں اپنے سے فوقیت رکھنے والوں سے حسد کرنا اپنے سے کم درجہ افراد کو حقیق جاننا اور اپنے علم سے مال و دول و طرب کرنا چھوڑ نہیں دیتا امام حاتم الاسم کہتے ہیں میں نے دیکھا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر گور کیا ان کی روزی تو ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے اور ہم نے بعض کے بعض پر درجہ بلند کیے تاکہ ایک دوسرے کو محکوم بنا کے رکھے اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے حسد کا نہ چھوڑ دیا مسلمانوں جو اپنی نگاہ کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو گویا اپنی موت کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور جو ہر چمکدار چیز کی لالچ کرتا ہے وہ حسرت و ندامت میں جیتا ہے فلاں کا مال میرا ہوتا کاش کہ میرے پاس فلاں کا ہدا ہوتا کاش کہ فلاں کی بیوی میری ہوتی تو ایسے شخص نے در حقیقت اپنا دماغ کھو دیا ہے اس کا یہ قول و فیل کبھی اور برا ہے وہ اپنی حماقت اور خفت عقل کا عصیر بن چکا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اس چیز کی تمنہ نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تم فلاں اور فلاں کے مال کی تمنہ کرتے ہو تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے وہ مال ہی اس کی بربادی کا سبب ہو مسلمانوں فضل و کمال والوں سے جلنے حسد کرنے اور ان کو عذیت پہنچانے کی تاریخ بڑی پرانی ہے اور جس قدر یہ آدمی مقام و مرتبہ میں بڑا ہوتا ہے بڑھتا جاتا ہے اس کے حاسدین اسی قدر زیادہ ہوتے ہیں اور انسان کی فضیلت جتنی زیادہ کمال کو پہنچتی ہے اسی قدر حاسدین کا حسد بھی بڑھ جاتا ہے حاسدین کی نظر بد اسی پر پڑتی ہے کم عقل اور دیوالیا لوگوں کی نگاہیں اسی پر ٹکتی ہیں اور موقع کی تلاش میں رہنے والوں کے تیر اسی پر برستے ہیں آدمی سے اس کی خوبیوں کی بنا پر ہی حسد کی ایناتا ہے چاہے علم و ذہانت کی خوبی ہو یا قوت اور جود و سخا کی خوبی ہو یقیناً آپ شریف و صدار لوگوں کو ہی حسد کا ٹارگٹ پائیں گے اور کمینے اور کم ظرف لوگوں کا دشمن کبھی نہیں دیکھیں گے جس کا ستارہ چمکتا ہے نصیبہ بلند ہوتا ہے اور نام مشہور ہوتا ہے اسی کے خلاف حاسدین کا جتھا جمع ہوتا ہے اور دشمن اسی کے خلاف متفق ہوتے ہیں کیونکہ آلہ مقام اور شہرت کی بلندی کینا و اینات اور بغض و حسد کو بڑکانے کا باعث ہوتی ہے کمینوں کے حسد نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ صاحب فضل سے کوتا اور کم تر لوگ ہی حسد کرتے ہیں اور اگر مقام و مرتبہ اور صدارت کی محبت حکمرانی کی چاہت مال و دولت کی لالچ و تمہ اور منصب و عہدے اور حکومت کی حرص نہ ہوتی تو کوئی شخص اپنے بھائی سے اس کے سمیٹے ہوئے عظیم فوائد و مقاصد کے بارے حسد نہ کرتا اور نہ ظالم لوگ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں کے چھن جانے کی تمہ کرتے اور نہ ہی وہ باہم مل کر اس کی قدر و منزلت کو ختم کرنے کے درپے ہوتے اور نہ اسے مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مسلسل معاملت کرتے جو شخص لوگوں کے درمیان رہتا ہے وہ چگل خور اور حسد کرنے والوں کی تکلیف سے بچ نہیں پاتا جب آپ لوگوں کو دیکھیں ان کے اندر سو تنو والی بیماری شرائط کر چکی ہے ان کی صفوں میں لوگوں کے خون چوسنے والے آگھوسے ہیں اور ان کے اندر خود غرضی کا مرض پھیل چکا ہے اور ان کے اندر موقع پرستی ایک دوسرے کی تزلیل و تحقیر آنکھوں کے اشاروں سے استہزہ اور نفرت جنم لے چکی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے بلکہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں باہم انسو الفت سے پیش نہیں آتے بلکہ سختی اور شدت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں ایک دوسرے کی صحبت اختیار نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے سے مو پھیرتے ہیں اور ایک دوسرے کا تعامل نہیں کرتے تو جان لے وہ مکر و فریب والی زندگی گزار رہے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا لیکن عزتدار شخص اسے چھپا لیتا ہے جبکہ کمینہ شخص اسے ظاہر کر دیتا ہے اور جو شخص اپنے اندر حسد کی بھو محسوس کرے اور اسے چھپا لے اور اس کی بنا پر متعلقہ شخص کو کوئی عذیت یا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے نہ اپنے دل سے نہ زبان سے نہ ہاتھ سے یہ حسد اسے سرکشی اور ظلم و زیادی کی طرف بھی نہ لے جائے اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسی طرح پیش ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو ایسا شخص قابل ملامت بھی نہیں ہے اور نہ ہی قابل مضمت ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اے ابو سعید کیا مومن بھی حسد کر سکتا ہے فرمانے لگے آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھول گئے جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا تھا لیکن اپنے سینے میں حسد کو چھپا لیجئے یہ اس وقت تک آپ کو نقصان نہیں دے گا جب تک آپ کی زبان یا ہاتھ سے اس کا اظہار نہ ہو جائے مسلمانوں حسد کرنے والا شخص لا یعنی اور بے فائدہ کاموں میں مشہول ہو کر مفید اشیاء اور ضروری کاموں کو زائے کر بیٹھتا ہے وہ کافی وافی پر کنات نہیں کرتا اور نہ ہی دنیا میں کوئی چیز اسے کافی ہو سکتی ہے جو شخص اپنے سینے کو حسد بغض دشمنی اور اداوت سے بھر لیتا ہے تو پھر اس کا ٹارگٹ متعلقہ شخص کی عزت کو پمال کرنا ہی بن جاتا ہے جب اس کے سامنے متعلقہ شخص کی کوئی شان و فضیلت یا اس کے اچھے کردار یا اچھے کارراموں کا تذکرہ کیے جاتا ہے تو تانو تشنی کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے کیا وہ ایسا ایسا نہیں کہتا کیا وہ ایسا ایسا نہیں کرتا اس کی خامیوں کو شمار کرنے لگتا ہے اس کے عیوب کو عام کرنے لگتا ہے اس کے فضائل و مناقب اور اچھے کاموں کو چھپاتا ہے اگرچہ اس کے عیوب اور اس کے مناقب کے سمندروں کے اندر ہی کیوں نہ چھپے ہو یہی حسد کرنے والے کی عادت اور وطیرہ ہے وہ اپنے ہم عصر ساتھیوں میں سے معروف شخصیات کو برمنہ سب و شتم کرتا ہے اس کی زبان کی حدد سے کوئی بچ نہیں پاتا وہ کبھی اپنی حرکت سے باز بھی نہیں آتا عمدن آپ کی طرف اٹھنے والی شیطانی نظر سے حاسدین کے شر سے رب العالمین ہی آپ کے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو کہہ دے میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گھروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے جو آپ نے سونا اسی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے یقیناً وہ انعابت اور جو کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اللہ رب العصد کی نعمتوں کا شکر عطا کرنا چاہیے اور اسی کی تعریف کرنی چاہیے بہت زیادہ درود و سلام ناظر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اللہ رب العصد کی رحمت ہے کہ جس رب نے ہم پر بارش نازل فرمائی مسلمانوں جب حاسدین کے زہریلے بچھو رینگنا شروع کرنے اور ان کے عجدہ اپنی کمین گاہوں میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو اور ان کے مکرو فریب سے اللہ کی حمایت طلب کرو ان کی خیانت اور دھوکے سے بچنے کے لئے ذکر و اذکار کو لازم پکڑو ان کے حسد کے فتنے سے محتاط رہو ان کے ساتھ گھلنے ملنے سے بچو ان کی ہم نشینی سے پرہیز کرو بیان کرنا نعمتوں کی شکر گزاری میں داخل ہے لیکن اگر ایک مسلمان کو حاسدین کے بری نیت اور حاق دین کی نظر بد کا اندیشہ ہو تو نعمتوں کو چھپائے اور ان کو بیان نہ کرے امام اسمعی رحمہ اللہ نے کہا اگر حاسد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے معاملات کو ان سے چھپا کے رکھیں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس سخت سے حسد کیا جا رہا ہے ان کے لئے سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمت کو حاسد سے چھپائے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں جب یعقوب علیہ السلام کو علم ہوا کہ اللہ عز و جل یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم مقامل مرتبہ پر فائز کرنے والا ہے اور نبوت اور رسالت کے لئے ان کا انتخاب کرنے والا ہے اور دونوں جہانوں میں شرف و فضیلت بخشنے والا ہے تو انہیں اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے چھپانے کا حکم دیا اس سے ڈرو کہ کہیں وہ حسد نہ کرنے لگ جائے امامِ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی سے حسد اور مقر و فرم کا خدشہ ہو تو اس کے سامنے نعمت کا اظہار نہ کیا جائے مسلمانوں اگر تم میں سے کسی کو کسی دوسرے کی حالت یا مال یا اولاد یا کوئی اور چیز پسند آ جائے تو وہ اللہ کو یاد کرے اور اس کے لئے برکت کی دعا کرے جیسا کہ سحل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم اپنے بھائی کو قتل کرنے سے بریز کیوں نہیں کرتے جب تم نے انہیں دیکھا تھا اور وہ تمہیں پسند آئے تھے تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی تھی اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث میں وارد لفظ تبریق کا معنی کسی انسان یا غیر انسان کے لئے برکت کی دعا کرنا ہے کہا جاتا ہے برکتو علیہ تبریقہ یعنی میں نے اس کو یہ دعا دی کہ اللہ تم پر تمہارے لئے اور تم میں برکت دے اسے ثابت رکھے دوام بخشے اس میں اضافہ کرے اور کئی گناہ بڑھا دے اور لفظ برکت میں لام کا سیلہ اس لئے آتا ہے کیونکہ وہ برکت خالص اس کے لئے ہے اور فی کا سیلہ اس لئے آتا ہے کیونکہ اس کا نفاظ اس کے اندر ہو رہا ہے اور علا کا سیلہ اس لئے آتا ہے کہ برکت آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس میں اس کے نزول اور فروانی کا معنی پائن آتا ہے اللہ تعالی حاسدین کے حسد کینا پروروں کے کینے مکاروں اور ایاروں کے مکرو فریب اور ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وہ ہم میں ہمارے لئے اور ہمارے اوپر مسلسل پیدر پہ بے بہا اور دائمی برکتیں نازل فرمائے رہے راست دکھانے والے مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب تسرت سے درود و سلام پڑھو کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اے اللہ ہمارے نبی و سردار رحمت و ثواب کی خوشخبری دینے والے عذاب و عقاب سے بڑھرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے جو روزے قیامت صاحب میں شفاعت ہوں گے جن کی سفارش کو قبول کہہ جائے گا اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل و صحاب پر رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے اے کریم بہت زیادہ عطا کرنے والے اے اللہ اسلام اور رسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے اے اللہ ہمارے پیش وقت خاتمِ حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی تقویٰ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ تمام جہانوں کو پالنے والے اور ان کے ولیہ حد کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کی اصلاح کے کام کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہماری فوج اور ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما اے تمام جہانوں کے پالنے والے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما مسئیب زدالوں کو آفیت اتا فرما ہمارے فوج شدغان کی مغفرت فرما اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما اے تمام جہانوں کے پالنے والے اے اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت اتا فرما اور ہماری پکار کو منظور فرما اے عزت والے عظمت والے اور نہایت رحم کرنے والے پروردی کا